السلام علیکم دوستو کیا حال میں سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے سین ایسا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنی مرگیوں اور مرگوں کے آپ لوگ کے ساتھ ڈائیٹ شیئر کروں جس سے آپ کے اگر مرگا مرگی کمزور ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر وہ ویٹ گین بھی کریں گے اس کا ریزرڈ بھی آپ کو دکھے گا اور آگے سردیاں آ رہی ہیں تو اسی ڈائیٹ سے ان کو سردیوں سے بھی کیسے بچائیں ٹھن سے لڑنے کے لیے ان کو اندر سے کیسے مضبوط کریں تو آج ہاں سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا چیز کی ضرورت ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہمیں چاہیے تین چیزیں سب سے پہلے ہو گیا یہ گندم کا آٹا آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اس میں کافی ہیلتی فائبرز ہوتے ہیں کاربز ہوتے ہیں جو کہ مرگوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں مرگوں کا ویٹ گرنے نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہمیں چاہیے ایک انڈا ٹھیک ہے انڈا دیسی ہو تو زیادہ اچھا ہے میرے پاس دیسی ہے نہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ بھی سیم ہوتا ہے بس یہ ہے کہ دیسی تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو انڈے کے لیے انڈے کا یہ سین ہے کہ یہ پروٹین اس میں بہت ہوتا ہے مرگوں کے لیے نا مرگوں کی ریکاوری بغیرہ جو ڈیمیج ہوتے ہیں مرگی کی وہ یہ جلدی ریکاور کر دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ پروٹین کی وجہ سے مرگیاں مرگیوں میں انڈوں کی کمی نہیں ہوتی دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اس میں زردی ہوتی ہے اس میں بھی کافی ہیلتی فیٹس ہوتے ہیں جو کہ ویڈ بڑھانے میں بہت مدد کرتے ہیں باقی ہے یہ دانہ یہ دانہ میں نے خود بنوایا ہے مکس نا دانہ میں نے خود مکس دانہ میں مکعی ہے گندوں میں باجرہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ یہ ویسے بھی بہت ہیلتی ہے ان کے لئے تو یہ سردیوں کے لئے میں بنوا لیتا ہوں گرمیوں میں سب ان کو میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ باجرے پی رکھوں کیونکہ گرمیوں میں گرم ہوتا ہے دانہ تو ابھی سردی ہیں ابھی ان کو گرم چیزیں دینے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے تو اب آجائیں ملاتے ہیں ان کو مکس کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کو فیٹ دیتے ہیں دیکھتے ہیں مرگاں کھاتا ہے نہیں کھاتا موسیقی تو چیک کر لیں آپ ماشاءاللہ یہ ہماری ہوگی ہے فیلڈ تیار تو یہ دیکھ لیں ایسی دیکھتی ہے اگر آپ اس طرح سے نہیں کھاتا ہے تو تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ پانی مکس کر کے تھوڑا سا تو آپ یوز کروا سکتے ہیں لیکن میرا یہ ہے کہ وہ آٹا ہو جاتا ہے تو یہ کھاتے نہیں ہیں اور وہ تھوڑا سا یہ ہے گلے میں چپکتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا مسئلہ ہی بنتا ہے ابھی سردیاں ہیں تو آٹا وغیرہ اگر گلے میں چپکے تو بیماریاں بھی آتی ہیں پھر نا تو یہ فیڈ ہے یہ ماشاءاللہ میں مرگوں کو رکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ چیک کر رہے ہیں کہ میرا مروگا ہے جو ہے ماشاءاللہ آپ چیک کر رہے ہیں کہ میرا مروگا ہے جو ہے وہ کافی شوق سے کھا رہی ہیں مروگے مروگیاں آٹا بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آٹا میں آپ کوئی بھی فیڈ ملا کے ان کو دیں گے جو یہ نہیں کھاتے ہوں گے تو یہ انشاءاللہ کھا جائیں گے اب اس میں انڈا بھی ہے تو اب انشاءاللہ اس کو یہ ہے کہ یہ سردی سے بچائے گا انڈا کرم ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے انڈا کا آٹا بھی کرم ہوتا ہے تو مرگا ہے مرگا ہے یہ چھوٹی سے فیڈ ہے زیادہ مہنگی فیڈ بھی نہیں بنتی یہ سستی سے فیڈ بنتی ہے تو آپ یہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ اس کو ہر تین دن کے بعد استعمال کرائے ہیں ایک دن یہ مروگا بھر کے پیٹ یہ کھا لیتا ہے انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر آپ کا مروگا ایک آٹھ سو گرام سات سو گرام مزن آپ کا بڑھا لے گا مروگا یہ گرانٹی ہے میری نہ بڑھا ہے تو آپ بولئے گا تو بس یہ ہی ہے اور مرگی دوسرا آپ مرگی چیک کرنے مرگی میری بیٹ گئی ہے کڑک انشاءاللہ اس کو بٹھانا ہے بھی انڈوں پہ لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی صبح کھا پی کے بیٹ گئی ہے کل یہ بیٹ رہی تھی تو آج یہ ماشاءاللہ پکی بیٹ گئی ہے نا تو مرگا یہ کھا رہا ہے تو بس یہی ویڈیو تھی آج کی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کومنٹ سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ فی سام